یہ ہم پلچے کریں یہ کچھا سا راستہ جا رہا ہے اور زبردہ سی سی دہ پینڈی گیو جا کے تھانا سٹاپ ادھر سے بھی راستہ نکلتا ہے زفر شوک ہے کوئی وہاں سے بھی راستہ نکلتا ہے ہم جا رہے ہیں ایکسپلور کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے وہاں کے اسلام علیکم کیا علی جی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ساکھی کوکنگ بیلو ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم اٹک سے آئے ہیں تحصیل پینڈی ایب مشہور گاؤں ہیں اور یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں زیادہ تار آئل فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کا جو پرفیشن جو ان کا کام ہے بھوڑوں کی نیزہ بازی کرنا اور یہاں کے پینڈی ایب کا جو علاقہ ہے یہاں کی جو مختلف خانوں کی چیزیں مشہور ہیں زیادہ سب سے زیادہ جو ہے چھولے سمو سے اور یہ ہمارے پیچھے دکان ہیں ان دکان تو بیس کم از کم بیس سال ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھا یہ چھولے سمو سے کی جن کی ریسپی ہے اور یہاں کی سوگات ہیں جو ہم آج کھا کے آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کو وزرٹ کرتے ہیں زبیر بھائی اونر ہے اور بہت اصحا ہو چکے اس دکان کو اور قدیمی یہ دکان ہے ان کے بزرگ پھر یہ ان کے بچے اس طرح چلتی چلتی آ رہی ہے اور یہ آج آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے کیسی بنتی ہے چیک کراتے ہیں وزرٹ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ یہ دے سکتے ہیں دور دراز سے لوگ آئے ہیں کھا رہے ہیں بھائی صاحب بڑے مزے کا اور یہ ان کی بات چھولے سمو سے کے بات جو آتی ہے یہ کوئی اوپر سے پہلا دیتے ہیں یہ کتر ہے کتر ہے دویو جی یہ زبیر بھائی ہیں جی اونر ہے یہ ان کی مشہور ڈیش ہیں جو سمو سے چھولے یہ ابھی تیار کر رہے ہیں بنا رہے ہیں بہت یہ دیکھیں یہ اوپر چھلے ڈالیں سمو سے رکھ کے اور یہ بنا رہے ہیں بہت مزے کی یہ دیکھیں اور کراچی تک چلے جائیں آپ کو یہ چھولے سمو سے والے جو ان کا ذائقہ ہے یہ آپ یہاں آئیں گے پھنڈی اے میں کھا کے چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت ہی مزے کی یہ جو ہے ریسپی ان کی ہوتی ہے چھولے سمو سے بعد میں کوئی تری پہلے میں دیتے ہیں تری بھی جو ہوتی ہیں یہ سمو چھولوں کے جو ہوتا ہے شوربہ سا ہوتا ہے بہت مزے کا وہ بھی دیتے ہیں اوپر مسالہ ڈال کے اور یہ ہمارے زبہر بھائی ہیں اور یہ ان کی کمیٹی چوک کے پاس دکان ہے کھا کے چیک کر کے آپ کو دکھائیں گے اور کیسا بنا ان کا ٹیسٹ پتھ نہیں 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 جو کہاں جیسے میں کھاں جیسے سوڑھا ہے اور سائلنٹ سائلنٹ سالات ہے وہ دیں رہتا بغیرہ پڑا ہوئے ہیں اور ہماری پلیٹ یہ بنائیں گے تو ہم کھائیں گے تو پتہ چلے چل کر کے آپ کو بتا ہماری آگئیں پلیٹیں ریڈی ہو گئیں یہ چندیں سموسیں اوپر سلاات انہوں نے ڈالا ہے اور یہ دیں کے پہلے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کیسی بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سموسیں دو سموسیں ڈالے ہیں یہ سلاات ہے رہتا ہے اس کی ایک بائٹ دے کے آپ کو بتاتے ہیں ہے سمپل سا برن میں تو پتہ چلے بہت زبردہ سٹریسٹیو جائے ایک بائٹ دیں گے یہ اڑی مزت کی اوپر ڈالیں گے یہ دیں گے اس میں اللہ یہ زبردہ بہت مزت ہے اور بہت اچھا بہت مزت کی بہت مزت کی بہت مزت کا لکھا ہے باکش جس طرح قریف سنی تھی اس سے بھی زیادہ بہت مزت کا بنا ہوئے ہیں اور یہاں کی یہ بہت مشہور دکان ہے کومیٹری چوک نزدیر اس کے ساتھ یہ دکان ہے آپ یہ آئیں وزرڈ کریں یہاں آئیں چیک کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا جس طرح ویڈیو میں تو ہم ہی کھا گیا آپ کو بتا سکے ہیں بہت جس طرح اس کی تعریف سنی اس سے ہی کئی زیادہ بہتر ہے یہ لوگ کہتے ہیں آپ کراچی بھی چلے گئے ہیں آپ کو یہاں کھا کے جائیں گے یہاں کھا کے جائیں گے یہاں کھا کے جائیں گے اور آپ ہی آئیں کھا کے جائیں گے اور دوندراز کے جو لوگ ہیں یہ زلہ اٹک جو ہے اس کا زلہ ہے اور تحصیل پھنی گے پھنی گے میں یہاں کے آگے فود ایسپلور کریں اور آپ کو بتا چلیں یہ آگے یہاں کی تری آخر میں ملتی ہے چندوں کے پانی سے بنی میں ہوتی ہے باہت کرتے ہیں اور اس کا بھی اپنا ہی منفرد ذائقہ ہوتا ہے اور یہ آج ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی کیسے ہیں گرم گرم آگیا ہے جی بہت مزے کی یہ اوپر سے ملتی ہے اور یہ پی کے آپ کو بتاتے ہیں کیا بات ہے جی بڑا ذائقہ ہے اس کا بھی بہت گرم گرم ساف کی ہے انہوں میں بہت مزے کی بنی رہی ہے یہ ساتھ احسن بھائی ہیں ہمارے کے یہ ہمیں لے کے ہیں یہ جو دکان ہے یہ بھی اصل سے ان کا جو ہے دکان والا کا گاؤں زندی ہے زندی گاؤں سے ہم آئے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسان دے گئے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور یہ گورنمنٹ سکول ہے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں گورنمنٹ سکول ہے یہ بازار کی ویڈیو ہے یہاں زیادہ تر سمو سے چھولے ہی مچھول ہیں اور جو ہے مختلف چیزیں ہیں یہ جو گورنمنٹ ہائی سکول ہے یہ سکول ادارہ جو ہے اس میں سے بہت ہی میجر کرنل برگیڈیر صاحب جتنے بھی یہ اونچے اونچے ہیں یہاں سے پڑھ گئے ہیں یہاں ہے تو سکول پینڈی ایب ترسیل پینڈی ایب میں ہیں اور اس سکول گورنمنٹ کا سکول ہے یہاں سے لوگ پڑھائی کر گیا کس کس پوسٹوں میں پہنچے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو گاڑی ہے ان کی یہ بہت مطور ہے ابھی تو سوزوکیاں چل پڑھئی ہیں یہ پک اپ گاڑی اس کو پہتے ہیں پک اپ گاڑی ڈارٹسن آج کیا رہے ہیں تو یہ آگے آگے بنوڑا چوک آ جائے گا اور یہ ساتھ ہی ہمارے قبرستان ہے بہت طریقی طریق کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور بہت ہی قبرستان ہے جی ہم ابھی بنوڑا چوک پہنچیں گے وہاں جا کے دیکھیں گے وہاں بھی ایک دکان ہے کباب والی کباب والی کباب والی کباب والی شہر تھی اس ٹرم ہم موجود ہیں کھوڑ کے پاک یہ آئل فیلڈ ہے پاکستان آئل فیلڈ لیمیٹیڈ فروزہ والی کھوڑ شہر پہنچ چکے ہیں کھوڑ کمپنی اور کھوڑ شہر اور یہ آپ دے سکتے ہیں چوک سے مڑے ہیں اور پاکستان میں جی یہ تھوڑا سا احسن بھائی سے پوچھیں گے اس کی اسٹری کے بارے میں اور ان سے کومنٹس لیں گے اس کے اسٹری کیا ہے اور آئل فیلڈ جب سے آئی ہے ادر پانی سے زیادہ آئل آپ کو ملے گا کارمیں بہر بھی طرح ہے تو پانی کے بجائے آئل نکلے گا جی احسن بھائی ہمیں گائیڈز کر رہے ہیں اس کے ساتھ آئل کی اسٹری آئل فیلڈ کی کھوڑ کمپنی کی اسٹری آپ اپنی زبانیاں میں بتائیں یہ احسن بھائی ہے یہ امرائری ہے یہ پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلے آئل فیلڈ جو ہے وہ جہاں پر شروع ہوئی ہے چھیک ہے جی پیوائل کے جتنی بھی ریکیاں مطلب اس حریر میں دربال سے لے کر آگئی امدال تک بر جگہ پر آپ کو صرف آئل ہی ملے گا آپ مینے کے لئے پانی بہت کام ہے باہر گہری سے لے گئے ہاتھ میں پیس ہو کر اچھا یہاں پہ صرف آئل ہی ملے گا اور پاکستان کا سب سے بڑے سرمایہ یہی پہ ہے آئل فیلڈ کی حوالے سے ان پرنٹرین کی آپ کو دکھائیں گے آپ سے پہلے جہاں پہ لگے جائے ہاں پہلے جائے او جو دی سی اور پیوائل کا جو ہے یہ ہے مین فارم مین فارم اور جاتے ہیں ایک خورشہر کی طرف ہم آگے جا کے ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی اسٹریپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو جو ہمارے معلومات میں اور یہ بھائی کی معلومات میں اور نکلتے ہیں آگے بزار کی طرف آگے آپ کو بیلتے ہیں ریسٹ ہاؤس بننے میں ہیں آئل فیلڈ کے اور یہ ان کی کومنڈیشن ہے اور یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو صلحات جو یہاں کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو ملی جاتی ہے اور یہاں یہ سیٹ بھی آپ دیکھیں اور بہت ہی پیارا سمجھدر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں بڑی پیاری جگہ ہے جی کھوڑ آئل فیلڈ اور ہم ابھی یہاں پہنچ گئے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے اور آپ کو ویزر کراتے ہیں دکھاتے ہیں یہاں کی ایسی ایسی یہ جی کھوڑ شہر کا مینٹ شوک ہے یہ جی کھوڑ شہر میں اس وقت ہم کھڑے ہیں اور شام ڈلنے کو ہے رات کا ٹائم دن کا ٹائم ختم اور شام رات کا سمیں شروع ہو چکے ہیں یہ جی ہم اس لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں یہاں آکے چیک کریں جی یہ آئل فیلڈ کی لینے وغیرہ بچھی ہیں یہ سامنے پلانٹ کوئی چھوٹا سا ویلڈ ٹائپنن بنایا ہوا ہے اور آپ کو چیک کراتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آئل باہر نکلا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے کروڈ آئل اس کو بولتے ہیں اور یہ زمین پہ اپن اس طرح پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ان کا کس طرح کس قدر پانی بندہ کا ہے پانی کے بجائے آپ کو آئل زیادہ ملے گا یہاں اتنا آئل اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اور انفرمیشن احسن بھائی دیں گے ہاں جی احسن بھائی یہ ہماری آئل فیلڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مطلب جگہ جگہ یہ پائپ لائنی بچھی ہوئی ہے پی اوائل پاکستان کے پاکستان آئل فیلڈ کی مطلب زمین میں ہر جگہ پہ صرف آئل ہی ہے پینے کے لئے پانی نہیں مل سکتا جہاں پہ وہ باہر سے لے کے آتے ہیں جہاں پہ نہیں ہے مطلب اس میں آئل کی سمیل ہے اور کڑوا پانی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اوپن پڑا ہے جی یہ دیکھیں اور یہ آپ کو تھوڑا سا اور نزدیک لے کے جاتے ہیں چیک کراتے ہیں یہ جی آئل بلکل میں قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ جگہ بھی بلکل ایسی ہے جہاں یہ آئل پڑا ہے جی یہ کروٹ آئل بولتے ہیں اور کس قدر ہمارے ملک میں کتنی سولیات اور آرچ چیز ہے اور یہ آئل کس طرح زمین کی اوپر اوپن پڑا ہوئا ہے یہ تھا جی خوڑ شہر اس کی اسٹریٹ جو ہمیں معلومات تھی ہم نے آپ کو بتائی اور چلتے ہیں اب یہ شام ڈلنے کو ہے تو راستہ بہت طویل ہے ہم واپس بھی جانے آپ کے لئے ادھر تک آئے ہیں آپ کو اتنی اتنی انفرمیشن دیئے ہیں یہ ہم واپس آگئے ہیں جی سردی میں بہت سخت سردی تھی بھائی صاحب اور یہ گرمہ گرم سمو سے اور یہاں پہ چاج نظیر نے مرہا ان کا اللہ بلا کرے بہت زبردہ سے آگ لگائی ہوئی ہے اور گرم یہ کہہ نام ہے یہ چٹنی ہے جی اور یہ چاہے یہ چیک کر کے آپ کو بتائیں گے اور بڑے مزے کی آگ لگی ہے یہ سردی میں انہوں نے مار دیا سبی نے ہمیں سبی کی پیچھے گئے تھے کام کا ان کا کام تھا یہ بیٹھا ہوا ہے جی چھپ کے دولا ہے جی یہ پہ چھپ کے جد وقت ہے جی سمو سے یہ آپ ہوتا ہے یہ جی 숨و سے ہیں اور یہ چٹنی ہے اور یہ چھٹنی محیاب تھی نائے سمو سے چٹنی اوپر نہیں آرہی سمو سے پھر کیا مصدل ہے چاہے چاہے ادھر سے سر جائے گی اچھا بڑے مزے کی چائے اور سمو سے گرمہ گرم سردی کے موسمی ہمیں میل گی یہاں کی ساوکات اور بڑا مزہ آرہا ہے جی آپ بی کھائیں سردی ہے سمو سے کھانے چاہیے قس کردے ہوں یہاں گیا جی چاہتے دینے چکن برحمی بڑے مزے سے چک کرکے بتاتے ہیں آپ کو چھٹا مورس آتھ بریانی ہا ہا ہام